پیورز میں آپ کو اپنے چینل سویٹ اینڈ سپائس میں خوش آمدیت کرتی ہوں اس سے پہلے کہ آج ہم اپنی نئی ریسپی کے ساتھ کام شروع کریں میں آپ سے ترخواست کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج میں آپ کو سادھا مریانی سبزی والی بنانا سکھا رہی ہوں یہ سمپل تڑکے والی سبزی والی رائس ہیں جو کہ پیاز کو فرائی کر کے ادریلسن کے تڑکے کے ساتھ تیار کیے جائیں گے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آدھا کلو میں نے باسمتی چاول سیف گارڈ باسمتی جو ہے وہ یہاں پر بھی ہوگے تقریب نہ دے گھنٹ اسے رکھے میں اس کے لیے بان کپ گاجر کٹی بھی ایک بڑی درمیانے سائز کی پیاز درمیانے سائز کے سلائس میں بنائی ہوئی ہے ساتھ میں مسالہ جاد میں میں نے اس وقت پسا ہوا دنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سرخ مرچ ہاف چمچ کیونکہ میرے ہاں زیادہ سپائسی چاول سبزی والے نہیں کھائے جاتے جو دیسی سٹائل سے بنایا جاتے ہیں اور دو چمچ 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 چھوٹے چمچ چھوٹے چمچ چھوٹے چمچ چھوٹے 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 چ یہ لائٹ پراؤں پیاس کرنے کے بعد پھر سپن سبتیاں پھائی کریں کیونکہ اس میں چاول پکتے ہیں تو یہ چائنیز چاولوں کی طرح کی طرح کی طرح وائٹ میں ہوتے ہیں رکھیں آہ 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 میں نے اس کے پاس میں ادھٹ اور آئیل کا ڈال کے پیاس کے سلایکس اس میں ڈال دیا اسے لائٹ براؤن ہونے تک سرائی کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے پین میں لال کے پیاس پلکا براؤن کر لیا ہوں جیسے یہ لائٹ براؤن ہو اس میں ادرک لسن کی پیسٹ آل نہیں ہے تو میں نے ایٹ ایک چمٹ چاپ کر کے رکھا ہوں میڈیم خلائم پر یہاں پہ میں نے چلاٹر کی پیسٹ کچی دیا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے چاپ کر کے رکھا ہے اور اب اس میں میں حسالہ جانب چلیں گے میڈیم خلائم پر چاپ کروں گے ایک چمٹ پر چاپ کریں ہے گرم حسالہ ایک چمٹ اپنے پیسٹ پر چلیں گے آپ چمٹ چلیں گے پیسٹ کسٹیں گے اس میں تھوڑا سا یہ ہاف کے ہی پانو دانوں تاکہ کے ساری کیجے مسالہ بھی چوڑ دیں مصالے نے ہی چھوڑ دیا ہے اس میں پکٹی بھی سب گیاں جو ایک کپ آلو ایک کپ زاجر ایک کپ مٹر کو میں نے دھول کے باؤی میں دھول کے رکھے سے پاک ان کا کلک چینج ان کو آگ میں زائد ہی دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سبزیوں کا راہی کتنا اچھا سرائی ہو گئی ہے ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے زم پر رکھیں گے تاکہ سبزیاں کچھ گل جائیں کچھ ہے جب ہم چاول ڈالیں گے تو اس کے ساتھ گل جائیں گے پانی میں کچھ ڈالیں گے پانی میں کچھ اس طرح نالتی ہوں کہ اگر آدھا کلو چاول ہے تو آپ آدھا کلو سے تھوڑا سا کم آدھا لیٹر پانی یا آپ گلاس کا حساب کر سکتے ہیں دو گلاس چاول ہیں تو آپ اس میں گلاس دو سے تھوڑا کم ڈالیں مہرحال میں تو ایسی ہی کرتی ہوں اور اس سے یہ ہے کہ چاول اللہ کے لئے کو کھڑے کھڑے پکتے ہیں یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سبزیاں کا رنگ اچھا ہے اور کافی حد تک پرائی بھی ہو گئی ہیں اور مرمین گل بھی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں مطر کا کچھ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے گلے میں اب ہم باقی اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی میں نے آپ کو پمائش پہلے بھی بتا دی تھی کہ اگر آپ گلاس سے پکا رہے ہیں تو دو گلاس میں تقریبا میں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالتی ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں پاکی چاولوں کے ساتھ گلے ہیں یہ گھروں میں آم پکای جانے والے سادے رائس ہیں جو کہ بچے بہت بہت سکتے ہیں کیونکہ یہ سپائسی نہیں ہوتا اور ہلکی ہوتے ہیں زود عظم سے جلدی عظم ہوجاتے ہیں یہ میں نے چاولوں میں سے پانی گرا دیا چاول آدھے گھنٹے میں بہترین نرم ہو گئے ہیں کیونکہ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ملتا ہے یہاں جمچھا لائکر اب آپ اس کو پند کر دیں دھکر لگا دیں ملتا ہے اور یہ اپنے پورے جوش پہنے بیچ میں اس کو ایک بار آپ نے پور کر دیکھ رہا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے پورے جوش پہنے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے میرے گھر میں چائنیز رائس بڑے شوق سے کھائی جاتے ہیں لیکن مجھے م Genevan مجھے مجھے ہوجہاں دیکھے چاول پہنے کی چائنے پڑھیں سوٹ اس مجھے دھئے دنیا میں دھیا دھ 있다고 میرے پین کے بوپر کور ہے اس میں سے ہی آپ کو چاول اور سبزی اُبلتے نظر آ رہے ہیں میں ان کو دو سے تین منٹ پار پھور کے دیکھوں کہ آیا یہ گلویں ہیں اور معنی کش ہو گیا ہے اور اس کو تم پر رکھنا ہے دی بی ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں چاولوں میں کسی حد تک پانی جو ہے کم ہو گیا ہے اور یہ آپ سبزیاں اور یہ کلر فول چیزیں چاولوں میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہی کپانی نام ہوتا ہے میں توڑی زیاں جس کی میڈیوں پر کم کر دوں گی کہ چاول دوں گی پوری طرح خوب کو جائیں دیکھ رہے ہیں چاولوں میں پانی کسی حد تختم ہو رہے ہیں انقریب میں اس کو دمپے رکھنے والی ہیں ہاں میں نے اس کا نمک چک کی ہے وہ تھوڑا کم لگا تھا نمک آپ اپنی مرزی کے مطابق زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو کم دھراما میں نمک کھایا جاتا ہے یہاں تیز کھایا جاتا ہے جو تڑکے میں سبزی اور چاول بنائے جاتے ہیں اس میں چاولوں کا رنگ ہے یہ بہت ضرورت لگتا ہے ہم اس کو کچھ دیر رنگ ایسے ہی کھلا رہنے دوں گی میں آپ کو چاول بھی ابھی چیک کروا دیتی ہیں یہ دیکھیں بہت سو لکھلیں چاول نے کنمی چھوڑ دی ہے اب میں اس کو دمپے رکھنے لگی ہوں میں اس کو دمپے رکھا کرتی ہوں دا کے بدل کی آنکھ سے اس میں دم آ جائے اور بلکل دیسی طریقے سے جیسے میری ماں جی اس کے اوپر دمپے رکھ کر دیا کرتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی اپنے آون پر رکھا ہوا تھا پشک کپڑا جائی ہے اس کو دیلہ نکرنا دیلہ کرنے سے چاولی نہ رہ جائیں پشک کپڑا جائی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اس طریقے سے دمپے رکھ دیا آگ میں نے بلکل لوگ کر دی ہے یہ تقریبا یہاں پہ ساب سے دس منٹر میں اس کو دمپے رکھوں گی ویورس ہمارے چاہوں کیار ہیں یہ دیکھئے گا ہوگا یہ میں نے اس کو اس ساتھ سے دس منٹر کو رکھا ہے دمپے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چاول کتنے اچھے سبزی والے تیار ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاول اور سبزی رائس ریز 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 آپ اس کو شربے کے ساتھ دہی کے ساتھ خدینے کی چٹھنی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کھان سکتے ہیں ریز نش SM نش دریا قدد رکھن ریز ریز رای ریز موسیقی